قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی جو آیاتِ مقدسہ و دلابت کا محقہ عشاء اللہ سے دیا ہے یہ صورت اللہ کی آیاتیں اور اس صورت کا آغاز ان الباس سے ہوا ہے کہ وَاللَّئِنِ اِزَاِ شَابْ قَسَمَ عَاجِ جَوَوْا چَاجَائِ وَالنَّهَارِ اِزَاَتِ اللَّهَرَ اور قسمِ دن کی جس وقت وہ روشن ہو جائے وَمَا مَلَقَ ذَكْرَ وَالْمُنْ سَابْسَا اور جوس نے مُزْبَرَتْ وَنَسْتَفْحَدَرْتْ تِجِئَ اِنَّ السَّائِجَ اِنَّ الشَّدَّ تو رہا وہ شخص جس نے اللہ کی مخلوق کو عطا کیا رکھا وَتَّقَ عَرَقْمِ رَبْ سے جرگیا وَسَدَّقَ مِلْغُسْنَا اور لیکی کی تصدیف کی فَسَلُ مُجَسْرُ بُّنْ لِلْقِسْرَا ہم اس کے لئے آسان کر دیں گے آسان رامبا یعنی جنت کی رامبا جس کا یہ عمل ہوگا جس کی یہ صحیح ہوگی ہوگی جس کی کوشش یہ ہوگی ہوگی کہ رب سے کنا کر دیں گے اللہ کی مخلوق کو عطا کر دیں گے اس کے لئے ہم راہ کو آسان کریں گے جو راہ جنات کی طرح جا رہی ہے جنت خطہ دیں گے اس کے لئے آسان کر دیں گے کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ پیدا ہوگی ہے اس کرداز پیدا دیں گے اور رب کی ادا کے میں اس میں عطیعات ہوئی ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ بَسْتَغْنَا وَقَزَّبَ بِلْغُسْنَا وہ جس نے بخل کیا بے پائی کی اور جھکلا ترہا اس کا حال یہ ہوگا تو آپ اس کے لئے تنگی والی راہ کو آسان کریں گے براہ کونسی ہے تنگی والی راہ دوزت کی راہ ہے ایک کے لئے جنت کی راہ دوسرے کے لئے دوزت کی راہ ایک کے لئے جس نے اللہ کی راہ میں خرچ ہی اللہ کا تقویٰ سیار کیا کرتا رہا جنت میں اسے عطا ہوگا اور جو بخل کرتا رہا اللہ کی محلوب کے ساتھ اچھا صلود نہیں کیا جو دلاتا رہا اس کے لئے اس کے لئے جو زندگیہ کو آسان کریں گے اب اس میں دو کردار بیان ہوگیا ایک طرف دو لوگ ہیں جو اللہ اس کے پیارے محلوب کو بخل کرتے ہیں اللہ کی محلوب پر تنگیہ کرتے ہیں دوسری طرف وہ لوگ جو اللہ رب العزت کا خوف دل میں رکھ کے اس کو راضی کرنے والے اس کی راہ میں خرچ کرنے والے اب یہاں دو کردار سامنے رکھ کریں میں آیا آپ کو سمجھنا ہوگا میرے قریب حبیم صدر اللہ وآآآآآآآآآآآآآآآؑ محلوب کو اس عرب سرزمین پر سخت دھوپ میں پائے لاکر لٹا دیتا تھا سینے پہ بھاری بھٹا کرتا تھا اور ایک ہی مطالبہ اس رسول کی پہ بھی چھوڑ دیں نبی کا کم نہ چھوڑ دیں دوسری طرح وہ کردار سبحان اللہ قدرہ صدیق اکبر کی اصلی میرے کریم عبیم صلی اللہ علیہ السلام کے سلام کی شام یہ ہے کہ اللہ کریم عباد و عورت بھی عطا برمائے یکی فاردی میں راہِ غلا میں ہم خرچ کرنا شروعیات اس وقت ہی سب سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ جو بیچارِ غریب لوگ اسلام کا قبول کر چکے تھے اور انتہائی غریب اور غلام تھے دوسروں کے وہ ظالم ہیں ان کے مالے و خاقہوں پر ظلم کرتے تھے حضر صدیق اکبر چون چون کر ایک 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 کو غریب کر عذاب کرتے تھے تو وقت کا تقاضہ ہے جس وقت جو ضرورت ہو پیسہ رہی نہیں لے جائے تو صدیق کا پیسہ رہاں لگا جہاں اہلِ ایمان کو ضرورت ہی اسلام والوں کو ضرورت ہی اب میرا حرف بے ریال ہے ایک ہی منٹ میں اہلِ بگا کو تبا کر دیتا ہے میں دنیاں سوچنی ہوگی ہوگی کہ بودھی نے مسلمانوں قدر میں میرے رکھا ہے کہیں امریکہ بادوں میں اسرائیلی قانونیں مذیعہ آئی ایسی ہے اب قلاع ہوا سمیش ہے میں جب سوچنا ہوں کہ حضرت بیرال اکشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ یا بوئیہ میں خلق بتا رکھ رہا تھا ہاتھی ہاتھی کل جاتھی اللہ اس کو فنا کر سکتا تھا نبیوں کا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم سے گزار تھا حضرت بیرال اکشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ سولی اس وقت میرے قریب بہدوں نے نگاہوں سے دیکھا پھر کیا ہوگا حضرت بیرال کی آواز آئے کی آہد 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 اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم قیدہ چھوڑ دے اللہ اس کا سنہ پر اکشی رضی بتو کی راہ کی آگا حضرت بیرال کی آگا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ میرے قریب قریب نے کانوں سے سنا اور فرمایا آہا رب جنجی و بالعال آہد تجھے بھی جان دے اللہ تعالیٰ عنہ 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 اگر سے سنگا ہے گئے مئیہ کے پاس اس کو کہا مئیہ یہ اولان کو جیتے ہیں کچھ بھی آیات میں اپنا ایک اولان تبشیر کہا وہ تو لیتے ہیں آپ نے آپ کی موہ مانگی دیمت ادا کیے بلال کو ازاد کروایا اس سے چھوڑا کر اپنا غلام نہیں رکھتا آہوے بلال جہاں آج کے بعد جوڑا ہے جی ہے اس اندرزیبانِ حالہ مغلوق کا غلام ادھر ایک کرنا پیا کا جو جب پھٹا رہا ہے ادھر ایک کردار سے جی کھی ہے جو سخاوہ کر رہا ہے نبی کے غلاموں فکر کر رہا ہے حتیات لیش کر رہا ہے میرے کریم عمی نے فرمایا آخرت ہمارے لئے اور میں نے تمہیں دو سر سے کرایا ہے لَا يَسْلَهَا إِلَّا الْأَشْكَىٰ أَلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّا دو جرح میں نہیں داخل ہوگا مگر وہ جو بد بات ہے جس نے جھتلایا ہم بڑا اگلی آئیت وَسَيُّ جَنَّهُ الْأَدْقَىٰ الَّذِي تُبْتِمْ عَلَهُ يَوْزَكَرَىٰ رب نے جبرید کو بیڑا محمد کو پیغام سنا دے سَيُّ جَنَّهُ الْأَدْقَىٰ اس دو زف سے دور رہے گا وہ جو سب سے زیادہ تقریبات رہے گا جو سب سے زیادہ تقریبات آئے نا وہ اس دو زف سے دور رہے گا ہے جو بد بخت و شقی ہے وہ دو زف کہیں تک ہنے گا اور وہ اتقا کون ہے رَمَهَا الَّذِي يُبْتِمْ مَالَهُ يَلَّذَكَىٰ جو اپنا مال فعہِ خُدّاپیں بیش کر دیتا ہے جُس کے ساتھ باقغیظہ ہو جائے قسقی حاصلہ فَمَالِهَا دِمَتِمْ تمتاقل luım مَالَهُ يَلَّذَكَىٰ تِجْزَا دَعْتِمْ کسی کخصر کر کرانہ کوئی نموئی نموئی کہ جس احسان کو چھوکانے کے لیے وہ یہ محرمانیہ کا کہا ہے اس کا کسی پر احسان نہیں کہ جسے وہ بغا کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے اردت دلال کا نام سے احسان احسان کا سبی اکبر وہ عورتیں اور گونڈیاں کی لوگوں کے گھروں میں جب وہ اردت سبی اکبر نے احسان کیا تھا دنیا بھی یہ ادبار سے کسی کا احسان احسان سبی اکبر وہ تو خود اللہ کا دیار میں کسی کے سامنے کبھی دست دے گرد مہین ہوئے تھے پرماک کسی کا احسان کوئی نہیں کہ وہ احسان چھوکانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے اس نے کوئی احسان کیا تھا اس کا فضلہ چھوکا رہا ہے قرآن کرتا ہے یہ بات نہیں کسی کا فضلہ چھوکانے کے لیے نہیں کر رہا پرماک اللہ دلہ آج بھی ربیہ لالا ایک عرض ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے ابتغائے وجہ رب پر صورت ہے اس کے راہ کوئی مقصد نہیں اور اپنا مال خرچ اپنا مال لگائے جائے کس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے پرماک اس لیے وہ مال خرچ کر رہا ہے اس لیے وہ سارے خرچ کر رہا ہے قرآن جائے صدی کے پر بشان میں یہ آیات اللہ کریم نے آسمان سے اتاری کہ وہ رب کی رضا کے لیے یہ سارے خرچ کر رہا ہے وَلَا سَوْفَ يَرْدَا اور حق پر جو عبیم برشائے گا رب جوی کو بہتر بے جو بہتر راض میں اس کو راہ سکھ کر جائے تو تو مانے قرآن تین آیات میں آتو ہے اس کیفیت کا تذکر راض لوجر سے انہیں کبار آغازِ اسلام میں قربانیاں دے رہے تھے کہ آج امویاں کش دلمایاں کر لیے اس لیے بات بار انہیں کیا مالوں میرے قریب بیمین کے معلاموں حضور پرشانہ پرشانہ کھڑے ہوگے اپنے مال بھی نشاور کیا اپنے جان بھی نشاور کیا اپنے اولاد بھی نشاور کیا اللہ کریم کتاب ادا میں تذکرے فرما دیئے اور میرے کریم حبیم کے غلاموں یہ وہ صدیق اکبر ہے جن کا رسال اسی مہیں مقدس میں ہوا میرے کریم حبیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر نواتا یہ اللہ عنہ صدیق اکبر سبحان اللہ کیسے ابو بکر راضی نہیں گھو گا فرمایا اما ابن سرکار نے فرمایا اتانی جبرین فآفضہ بھیجدی جبرین میرے پاس آیا میرا ہاتھ جبرین نے پکڑا سرکار پڑا فآرانی باب الجہد اللہ دی یدکل منو امدی اور جبرین نے مجھے وہ دروادہ دکھایا جس میں سے میری امت مجھے وہ دروادہ دکھایا جس میں سے میری امت کا بزر ہوگا جبرین نے وہ دروادہ مجھے دکھا دیا اب جب سرکار نے اجان فرمایا نمائی فکا یہ بہت بڑی پسند ہے کہ میں بھی ساتھ ہوں میں بھی دیکھو میں بھی ساتھ ہوتا میں بھی دیکھ لیتا گندل کو جب یہ عرض کی ورسنی قائد شاہدار دیا فآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بابوں نے ارشاد فرمایا رحمہ اینا پا جاہ باکر اولو میں یبقل جنب اللہ امتی ویباکر بے دو پہلے تُوی جنب اللہ ساتھ بشان اللہ تو باکر آئی رب پر آئی رب کی رات جب محبوب کہ علام پر بارسنی تو پھر وہ یقین امیلازم میرے کریم حبیب کی پیارے علام سید علیہ وسلم علیہ وسلم اس انداز میرے سبیق اگر کو پر آلا ایک دوسری یدیس کے ادبار سب سب سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر جس نے اپنی سنگر فرما میں سب سے پیار پیار سنگر لوگ آگے فرما میرے سو پیار اسلام اسلام کی محبت واقعی ایک ریوانیت یہ الفاظ میں مانتے ہیں اگر میں کسی کو خلیل بناتا اگر میں کسی کو خلیل بناتا اس وقت میں ابو بکر خلیل بناتا ولکن اخی و صاحبی یہ میرا فائی دیئے یہ میرا صحابی دیئے وقت اتخذ اللہ صاحبہ خلیل آنا اگر بعد یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا تو میں رب کا خلیل ہوں دنیا میں کسی کو خلیل بنا نہ ہوتا ابو بکر کو خلیل بنا ابو بکر کو میں اپنا بھائی بھی کہہ رہا ہوں ابو بکر کو میں اپنا بھائی بھی کہہ رہا ہوں یہ شان اس کو عطا کی جا رہی ہے پھر برمائے مسجد اللہ علیہ وسلم کے دروازے تھے مختلف درموں سے دروازہ مسجد میں کھلتا تھا میرے قریب اپنی سربرے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا شان ایدس اس طرح دروازہ مسجد میں کھلتا عدر سندھی کے اکبر امی اللہ تعالیٰ نے بھاری اس پر ایسا بابی اپنی بکر یہاں پر انہوں نے مسجد کرتی ہے جنہوں نے جا کے پھر کھلتا ہے وہ دروازہ بھی مسجد میں کھلتا تھا ہے کچھ اور صحابہ کے پارے دروازے ہوں مسجد میں کھلتے تھے سیدی آل انشاءاللہ علیہ وسلم نے فرما سارے سارے دروازوں کا مسجد میں کسی کا دروازہ نہ کھلتا ہے ایک ابو بکر کا دروازہ کھلتا ہے اشارہ کیا جا رہا تھا کہ میرے پار ممت کا یہ خلیفہ میرا بلک عمد کا امام بکر دروازے سے اندر مسجد میں آئے گا فرما سارے دروازے بانگار ہوتا ہوتا سارے دروازے بانگار ہوتا ہوتا حضور میں سارے دروازے بانگار ہوتا ہوتا ہے نہ نوازہ نہ نوازہ ہر ایک ہی چھوڑے نفر میں کھلتا ہے جو ہی چھوڑے کیوں سارے خواہد ہیں حضور کی ایک ایک بات جو ہر میرے کو تیار کرتا ہے اللہ مال و دولت ٹائم بتم ہو گیا وہ کی حدیث میں کسی وقت زیان کروں کہ کونسی چیزوں نے باقی چھوڑی سب تو حضور کی قدموں میں ڈیر کر دیتا ہے آقاوی جو سارے جہان کو نوازہ عطا کرنے آئے تھے اللہ و یوکی بنہ مانکہ سے پیشان لائے تھے ابو بکر کونہ نوازہ مدیر اور کس کے لئے باتا گیا جس نے مشکل کریں گئے جب ہر طرح سے مدفار کا ہر گاہ گا ابو بکر سے نہیں خوشت کرنا تھا حضور کے پیچھے کریں جان دینے کو تیار دیں مال دینے کو تیار دیں تو جو ایسی قریبوں میں وفادار ہوتے ہیں قدر و منزلت اللہ اور اس کے معبور کے ندیر جو ہوئی ہوئی اس روز اکدس میں اپنے ساتھ لکھایا کیامت تک دیس پر عمدِ مسلمان پر آنکھا کیامت تک دیس پر عمدِ مسلمان پر آنکھا وہ عدیش آئے گئے کہ کیامت سب سے پہلے میں اپنی کمر سے کھڑا ہوں گا اور فرمایا میرے پاس عمر کر آنکھا اور پھر اس کے پاس عمر کر آنکھا اللہ تعالیٰ کی قرآن کر آنکھا اللہ کی قرآن کر آنکھا یہ شان انہیں عطا ہوں ہیں اللہ کریم ہمیں الحقائق سامدنے کی طوبیق اللہ تعالیٰ برمائے ہمیں حضرت صدیق الربي اللہ تعالیٰ ربی اردس کو خواب تشانی صدقات کی صورت میں نوافر اور قرآن پر پڑھ بکیا کرو اللہ تعالیٰ انتم برکات سے ہمیں نوافر نوافر اللہ تعالیٰ